السلام علیکم پیاری بینوں امید ہے کہ آپ خیرے سنگے اللہ باق آپ کو خوش رکھے ویلکم ٹو منیس کچن گرن آج میں ٹیماتر کے پلان کے ٹپس اینڈ کیئر کے حوالے سے آپ کو بتانے آئی ہوں یہ دیکھیں میری پنیریہ ہیں جو کہ ٹیماتر کی ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ سارے اچھے طریقے سے ہلدی طریقے سے گروہ ہو رہے ہیں گرمیوں کی میں نے یہ پنیریہ تیار کی ہے پنیریہ جو ہے سارے ہی میرے ایک طرح سے مطلب سب برابر گروہ کر رہے ہیں پنیری لگانے کیلئے ہمیشہ ایک بات کا آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ بیج ہمیشہ اچھی کالیٹی کے ہو ہائیبریڈ بیج ہو تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو اسی طرح سے میں نے اپنے بیج اس دوہ میں نے ہائیبریڈ بیج لگایا ہے جس کا ریزل آپ کے سامنے ہے اور میں اس کو ٹرانسپلانٹ کر چکی ہوں یہ تین سے چار پتوں میں آیا تو میں نے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کا طریقہ یہ بیسک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھنڈے ٹائم میں آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کریں اور پہلے پوڈ کو اچھی طرح سے پانی دے دیں تاکہ پانیری کی روٹس جو ہے ایبزورپ کر لیں پانی کو اچھی طرح سے پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کریے گا اس طریقے سے یہ ٹرانسپلانٹ شاک سے محفوظ رکھتے ہیں دیکھیں بہنوں یہ میرے پلانٹ ہے تماؤٹر کا تیار ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے الحمدللہ یہ میری پانیریاں تھی جو میں نے لمبی کیاری میں لگائے میں اس میں کیار انٹ ٹپس کرنے آئی ہوں اس میں میں نے آرگینک وٹرلائزر ڈالا ہے لیکوڈ وٹرلائزر ڈالا ہے جو خاص کر کے پٹیٹو پیل سے تیار ہوتا ہے جس کا کمپلیٹ ویڈیو میری چینل میں موجود ہے جس کا لنک اوپر شو ہو رہا ہے اس کے بعد جتنے بھی آرگینک میٹرز ہیں وہ سارے اس میں میں نے استعمال کیا ہے میں نے کچن کمپوس تیار کیا اس کے ویس سے اور میں نے سارے ان کیریوں میں دبائے الحمدللہ رزل آپ کے سامنے ہیں چلے میں اس کے میرے ٹپس شیئر کرتی ہوں میں غانجی کٹنگ کرتی ہوں اس کے جتنی بھی ٹاپس میں نائے نائے جو کمپلے آئے اس کو میں ایسے پینچ کر دوں گی دیکھیں یہ میں نے پینچ کر دیا یہ سب سے ٹاپ میں اس کو میں نے پینچ کر دیا اس میں جو ماہ مل فلاورihi کو ضائع کر دوں گی تاکہ اس طرح میں سے زیادہ سے زیادہ فلاؤورز آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان دو کے بیچ میں یہ نیو برانچ ہے وہ میں نے ٹپس کر کے میں نے پنچ کر دیا ختم کیا میں نے اس کو اسی طرح یہ دیکھیں اس میں بھی ہے اس کو بھی میں زائع کر دوں گی اور کچھ جو نیچے نیچے کے جو ٹیمیٹو کے پلانٹ کے جو برانچیں ہوتے ہیں وہ سکر من جاتے ہیں وہ تمام پودوں کے غزائیت کو تیزی سے سک کر لیتے ہیں یعنی کہ خود لے لیتے ہیں اور اس طرح سے ٹیمیٹو کے پلانٹ کی گروت بھی متاثر ہوتی ہے پھل وغیرہ پھول آنے میں بھی ان کو دکت ہوتی ہے اس لئے یہ ویسٹ ہے یہ دیکھیں یہ نیچے نیچے کے پتوں کو میں زائع کر دوں گی خاص کے جو نیچے نیچے ہیں ان کو زائع کر دوں گی تاکہ یہ اور اچھے طریقے سے ہیلڈی ہوں گے یہ دیکھیں ایک اور میں ٹاپ میں جو نیو برانچ بن رہا ہے اس کو ایسے پینچ کر کے اس طرح زائع کر دوں گی تاکہ انشاءالتالہ جون جلائر تک مجھے بہت اچھی فصل ملے گی ٹام آٹر کی اچھے شکل میں امید کرتی ہو تو میں اپنے بہنوں سے ضرور شیئر کروں گی دیکھیں یہ بھی اگنیٹیپس نیا یہ ہے برانچوں کو میں پینچ کروں گی اس طرح سے اس طرح سے پودے کافی ہیلڈی ہوتے ہیں اور اچھی گروت ہوتی ہے فراورنگ اور فروٹنگ سبردست طریقے سے ہوتی ہے اس سے پہلے والے پلانٹ جو میرے ٹام آٹروں کے تیار ہو چکے تھے فروٹنگ پہ تھے وہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اب یہ انشاءاللہ تیار ہونے جا رہے گرمیوں میں سوچا کیوں نے اپنی بہنوں سے شیئر کروں دیکھیں بہنوں یہ میرا ٹام آٹر کا دوسرا پلانٹ ہے جو ماشاءاللہ فروٹنگ پہ ہے اور دیکھیں اس کی فروٹ کی سائز بھی بڑا ہو گیا ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہی ہیں دیکھیں ان سب میں میں وہ سارے ٹیپس ان کیر کر چکی ہوں جو میں ابھی اپنے نئے پودوں میں کر رہی ہوں اس میں میں نے بنانا پیل کا فٹلائزر ڈالا جو خاص پنینی میں ڈالا چاہتا ہے مگر میں اس کے بعد یہ جب بننے لگے تھے تیزی سے بڑے ہو گئے اس کے بعد بھی میں نے یوز کیا دیکھیں ریزل ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے دیکھیں بنج کے شکل میں یہ دیکھیں الحمدللہ مجھے اچھی اس کی مجھے ریزل ملی ہے اور آپ بھی فالو کریں میرے ٹیپس ان کیر کو آپ کو بھی ایسے ریزل ملے گا ویڈیو سمجھ میں آئے پسند آئے تو ضرور حوصلہ بڑھائیے گا لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اللہ پیس لائک کریے